سی او گورکنات پرویڑ کمار سنگھ نے گرووار کو راج گھاڑ تھانے کا ارد وارشک نرچھڑ کے دوران تھانے کے میز بیرک مالخانہ حوالہ شوچالے فائلوں کے رکھ رکھاؤ اور شہستروں کی جاج کی وہیں تھانے پر ٹاپ ٹین اپرادیوں کی سوچی دیکھی اور ان پر سمیچہ کر نظر بنائے رکھنے کے نردے دیے نرچھڑ کے دوران چھیتر آدھکاری گورکنات پرویڑ کمار سنگھ نے بتایا کہ ارد وارشک نرچھڑ کے دوران تھانے کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی ان سبھی چیزوں کا نرچھڑ کیا گیا جس میں سبھی چیزیں کافی سنتوش جنک پائی گئی ہیں اور ٹاپ ٹین اپرادیوں کی سمیچہ کر ان پر نظر بنائے رکھنے کے نردے دیے گئے اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے چھیتر آدھکاری گورکنات پرویڑ کمار سنگھ نے کہا وہ سارو نہیں کیا آپ رہن میں کیوں گو نہیں کیا وہ مہینے کا یہ مہینے کا ہو گا چکل گو زب چندر مشکر گا اچھے سیکھنا سیکھنا . . مرحبا ہے اس کی چکم اس میں نے ہوئی ہے چکم کر رہا ہے پر تاکٹین کی سوچی سب کا فوتو بھی چسپ کر رہا ہے مرحبا فوتو چسپ کر رہا ہے ٹھیک 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 ہے یہ کپٹان صاحب کے آلیسانو صاحب اور اسپیسٹی صاحب کے پر رچھن میں جو اب یہاں چل گیا ہے جس میں جلے کے سمجھت رچھترہ دیکھاری بیبینہ تھانوں کا اور دوارچک میں رچھن کر رہا ہوں اسی کے کرم میں آج کوٹوالی سرکل کے اندر یہ تھانے راج گھاٹ میں آج یہاں نہیں رچھن تھا ڈچھترہ دیکھاری گورکنات کو روپ میں آیا تھا اور انیرشن کیا گیا تمام بندوں پر جو کی اندر پر نردھاری تھے مال کھانے سے لے کر تھانے کا رکھ رکھا کھاؤ دیوستہ بیرک ساف سفائی دستہ ویرک